بسم اللہ الرحمن الرحیم آتین سبق کی متعلق وصول کی طرف تو اصل نمبر ایک کہ جدا ہونے سے پہلے اگر رأس المال پر قبضہ نہ کیا جائے تو بیع الكالی بالکالی کے محضور لازم ہونے کی وجہ سے بے سلم باطل ہوگی اصل نمبر دو القید المفید معتبر وغیر المفید لا یعتبر کہ قید مفید اس کا تو اعتبار کیا جاتا ہے اور جو قید غیر مفید ہو وہ غیر معتبر ہے اصل نمبر تین الموہوم في المشروع مع المنافق المتحقق یعنی ایسا امر کہ جو منافق کے ساتھ مشروع ہو اس میں امر موہوم بھی امر متحقق کی معنید ہوتا ہے آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف تو جنس ہے تسمیت مکانی العیفہ تو اس جنس کو دو فصول میں تقسیم کیا ہے فصل نمبر ایک المسلم فیہ مما له حمل ومعنت کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہے جس کے لئے بوجھ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر خرشہ آتا ہے تو اس صورت میں صاحبین کے ہاں تسمیہ ضروری نہیں ہے اور امام صاحب کے ہاں مکان کا تسمیہ یہ ضروری ہے فصل نمبر دو المسلم فیہ مما لیسا له حمل ومعنت کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لئے نہ تو بوجھ ہے اور نہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر خرشہ آتا ہے تو اس صورت میں بالاتفاق مکان العیفہ کا تسمیہ یہ ضروری نہیں ہے آتین کتاب کی عبارت کی ترف وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسم وصورتها اذا اقتسم دارا وجعل مع نصیب احدهما شيئا له حمل ومؤنى وقیل لا يشترط ذلك في الثمن والصحیح انه يشترط اذا كان مؤجلا وهو اختيار شمس الأئمة السرخصی رحمه الله تعالی وعندهما يتعین مكان الدار ومكان تسليم الدابة للإفاء قال وما لم يكن له حمل ومؤنى لا يحتاج فيه لا بيان مكان الإفاء بالاجماع لانه لا تختلف قیمته ويوفیه في المكان الذي اسلم فيه قال رضی الله عنه وهذا رفاية الجامع السغیر والبيوع وذكر في الإجارات انه يوفیه في ای مكان شاء وهو الاسح لان الاماكن كلها سواء ولا وجوب في الحال ولو عین مكان قیل لا يتعین لانه لا يفيد وقیل يتعین لانه يفيد سقوط خطر الطريق ولو عین المسر فيما له حمل ومؤنى يكتفى به لانه مع تباین اطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا اور یہی اختلاف سمن اجرت اور بٹوارا میں بھی ہے اور صورت اس کی یہ ہے کہ جب دو بندوں نے مکان تقسیم کیا اور ان دونوں میں سے ایک کے حصہ کے ساتھ کوئی ایسی چیز رکھی گئی جس کے لئے بوجھ اور خرشہ ہو اور کہا گیا ہے کہ سمن میں یہ شرط نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ ضروری ہے کہ جب سمن معجل ہو اور یہی شمس الایمہ سرخصی رحمہ اللہ تعالی کے اختیار ہے اور صاحبین کی نزدیک مکان دار اور جانور سپورٹ کرنے کی جگہ اجرت کے لئے متعین ہے اور جس چیز کے لئے بوجھ اور خرشہ نہیں ہے تو بالاتفاق اس کے لئے مکان العفا کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس کی قیمت مختلف نہیں ہوتی اور اس مکان میں حوالہ کرے گا جس میں بے سلم کی ہے صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جن سغیر اور بیو کی روایت ہے اور اجارات میں مسکور ہے کہ جس جگہ چاہیں حوالہ کرے گا اور یہی اسح ہے اس لئے کہ سارے کی ساری جگہیں برابر ہیں اور فی الحال تسلیم واجب نہیں ہے اور اگر مکان متعین کیا تو کہا گیا ہے کہ متعین نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ متعین ہوگا اس لئے کہ راستے کے خطرات کے ساقت ہونے کا فائدہ دیتا ہے اور اگر شہر کی تعین ایسی چیز کے لئے کی کہ جس کے لئے بوجھ اور خرشہ ہے تو اس پر اکتفاق کیا جائے گا کیونکہ ہماری ذکر کردہ صورت میں شہر اپنے اطراف میں جدائی کے بوجود ایک جگہ کی مانند ہے وعلى هذا الخلاف السمن والعجرت والقسمہ درس سابق میں شرائط سبع میں سے دو مختلفی شرائط پر بات کی گئی تو شرط سابع یعنی مکان العفا میں جو اختلاف تھا امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین تو وہی اختلاف صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ثمن عجرت اور قسمت میں بھی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نے غلہ کے عوض کوئی مکان یا گاڑی وغیرہ خریدی اور ایک مہینہ مدت لی یعنی یہ کہا کہ غلہ ایک مہینہ بعد حوالے کروں گا اس صورت میں امام صاحب کے ہاں مکان العفا متعین کرنا ضروری ہے یعنی اس جگہ کی تعین ضروری ہے کہ جس جگہ میں یہ غلہ حوالہ کرے گا اور صاحبین کے ہاں مکان عقد اس میں غلہ حوالہ کرے گا اور اسی طرح کسی مکان کی عجرت میں اگر غلہ مقرر کیا گیا ہے تو امام صاحب کے ہاں مکان العفا کی تعین ضروری ہے اور صاحبین کے ہاں مکان مستعجر میں غلہ حوالہ کرے گا اور تیسرا مسئلہ تقسیم کا ہے بٹوارے کا ہے اور اس کی صورت خود صاحبِ ہدایہ نے بیان فرمائی ہے کہ مثلا دو آدمیوں نے ایک مکان تقسیم کیا دس مرلہ مکان تھا ان میں سے ایک شخص کے حصہ میں چھ مرلے آئیں اور دوسری کے لیے چار مرلے اور دو سو من گندم متعین کی گئی تو اب یہ جو گندم ہے یہ کس جگہ حوالہ کرے گا تو اس کے لیے امام صاحب کے ہاں مکان کی تعین ضروری ہے اور صاحبین کے ہاں جس جگہ میں تقسیم کی گئی ہے اسی جگہ میں گندم حوالے کرے گا وَقِيلَ لَا يُشْتَرَتُ ذَلِكَ فِي السَّمَنِ بعض مشایخ فرماتے ہیں کہ سمن میں بالاتفاق مکان العفا کی تعین ضروری نہیں ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر سمن معجل ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر خرشہ بھی آتا ہے تو اس صورت میں مکان العفا امام صاحب کے ہاں متعین کرنا ضروری ہے اور اسی قول کو شمس العیم سرخصی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اختیار فرمایا ہے وَعِندَهُمَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الدَّارِ اس عبارت کا تعلق اجرت اور قسمت کے ساتھ ہے یعنی جس جگہ پر مکان کا بٹوارہ ہوا ہے تو جس صاحب کے لیے مکان کے ایک حصے کے ساتھ غلہ مقرر کیا گیا تھا تو وہ غلہ بٹوارے والے جگہ میں حوالہ کرے گا وَمَكَانُ تَسْلِيمِ الدَّابَتِ یعنی اگر کوئی جانور اجرت پر لیا ہے تو اس جانور کی اجرت وہ اس جگہ میں حوالہ کرے گا کہ جس جگہ پر جانور حوالے کیا ہے قَالَ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَ اگر مسلم فی ایسی چیز ہے کہ جس کے منتقل کرنے پر خرچہ نہیں آتا تو بالاتفاق مکان کی تعین یہ ضروری نہیں ہے لأنهُ لَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اختلاف مکان کی وجہ سے اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا مکانُ الْعِفَا کی تعین کی ضرورت نہیں ہوگی وَيُوَفِّهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهَ تو جب مکان متعین کرنا بالاتفاق ضروری نہیں ہے تو کس جگہ حوالے کرے گا تو اس میں روایات مختلف ہے جامعہ السغیر اور مبسود کی کتاب البیو میں یہ روایت منقول ہے کہ جس جگہ پر بیسلم ہوئی ہے اس جگہ میں حوالے کرے گا وَذَكْرَ فِي الْعِجَارَاتِ اور مبسود کی کتاب الْعِجَارَاتِ میں یہ روایت منقول ہے کہ جس جگہ چاہیں حوالہ کرے گا کیونکہ سارے کے سارے مکانات ایک جیسے ہے کسی کو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے اور یہی قول اصح ہے وَلَا عُجُوبَ فِي الْحَالِ اور مکانِ عَقَدِ اس لیے متعین نہیں ہوگا کہ فِي الْحَالِ عَدَائِگِ وَاجِبَ نہیں ہے جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو جب فِي الْحَالِ عَدَائِگِ وَاجِبَ نہیں ہے تو مکانِ عَقَد بھی تسلیم کے لیے متعین نہیں ہوگا وَلَوْ عَيَّنَ مَكَانًا قِيلَ لَا يَتَعَيَّنَ اگر متعقِدین تسلیم کے لیے کسی مکان کی تعین کی تو کہ اس تعین کی وجہ سے وہ مکان متعین ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس میں دو روایت ہے ایک روایت ہے کہ چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر مسلم فیقی قیمت ایک ہی ہے تو اس وجہ سے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے کہ رب السلام سے راستے کے جو خطرات ہیں وہ ساقت ہو جاتے ہیں تو اس فائدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تعین کی گئی تو وہ مکان تعین سے متعین ہو جائے گا اور ان دو روایت میں دوسری روایت جو ہے وہ اسحہ ہے جیسے کہ صاحب فتح القدیر نے اس کی تصحیف فرمائی ہے اگر ایسی چیز جس کے منتقل کرنے پر خرچہ آتا ہے وہ مسلم فی ہو اور اس کی حوالگی کیلئے ایک شہر متعین کیا جائے مثلا بنو کا شہر متعین کیا گیا تو بس صرف بنو کے شہر کی تعین کافی ہے اس میں مارکیٹ یا کسی محلے یا کسی گلی کی تعین ضروری نہیں ہے کیونکہ شہر کے محلے گلیاں اگرچہ صورتاً الگ الگ ہے لیکن حکمان وہ ایک ہی ہے لہذا جس مارکیٹ جس محلے میں بھی حوالے کرے گا کافی ہو جائے گا آتینگلی عبارت کترف قال رسول مالی لیتاً رسول مالی لیتقلب المسلم تو اس لیے کہ بے سلم معجل کو اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ صحت سلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مجلس عقد میں رسول مال پر قبضہ کیا جائے اما اذا کانا من النقود یہاں سے صاحب ہدایہ اس مسئلی کی وضاحق فرما رہے ہیں کہ رسول مال یا تو نقود کے قبیل میں سے ہوگا یا اعیان کے قبیل میں سے ہوگا اگر نقود کے قبیل میں سے ہیں تو اس لیے رسول مال پر قبضہ ضروری ہے کہ مسلم فیت و فیلے سے دین ہے اور اگر رسول مال پر بھی قبضہ نہ کیا جائے تو وہ بھی دین ہو جائے گا اور دین دین کے عوض ہو کر متاخدین جدا ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت آئے گی وقد نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دار قتنی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسیعہ بن نسیعہ سے منع فرمایا ہے تو اگر رسول مال پر قبضہ نہ ہو تو نسیعہ بن نسیعہ کا التزام ہے لہٰذا اس محضور سے بچنی کے لئے شرط لگائی گئی کہ متاخدین کی جدا ہونے سے پہلے رسول مال پر قبضہ کرنا یہ ضروری ہے وَإِنْكَنَ عَيْنًا اور اگر دوسری صورت ہے کہ رسول مال عینی کوئی چیز ہے کپڑا ہے گاڑی ہے یا جانور وغیرہ ہے تو اس صورت میں رسول مال پر قبضہ کرنے کی صاحبہ دائن دو وجوہات بیان فرمائی ہے جنلی کرنے کو کہتے ہیں اور سلم عاجل کو عاجل کے عوض فروخت کرنے کا نام ہے تو مسلم فیو پر تو قبضہ نہیں ہو سکتا لہٰذا سلم کے لغوی معنی کے تحقق کے لئے رسول مال پر مجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا وَلِئَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَال یہ دوسری وجہ ہے کہ بے سلم کی مشروعیت چونکہ غربہ اور مفالیس کی حاجت دور کرنے کے واسطے ہے اور حاجت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے کہ مسلم علیہ مجلس عقد میں رأس المال پر قبضہ کریں تاکہ وہ اس کی ذریعے خرید و فروخت کرتا رہیں اور وقت آنے سے پہلے پہلے وہ مسلم فی کے حصول پر قادر ہو اتنگل عبارت کی طرف وَلِهَادَ قُلْنَا لَا يَسِحُ السَّلَمُ اذا كان فيه خیار الشرط لهما او لأحدهما لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم وكذا لا يثبت فيه خیار الرؤية لأنه غير مفيد بخلاف خیار العيب لأنه لا يمنع تمام القبض ولو اسقط خیار الشرط قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز خلافا لزفر رحمه الله تعالى وقد مر نظيره وَجُمْلَةُ شُرُوطِ جَمَعُوهَا فِي قَوْلِهِمْ اَعْلَامُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَعْجِلُهُ وَإِعْلَامُ الْمُسْلِمِ فِيهِ وَتَعْجِلُهُ وَبَيَانُ مَكَانِ الْإِفَاءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِهِ اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ عقد السلام صحیح نہیں ہوتا جب متعقدین میں سے ایک یا دونوں کیلئے خیاری شرط ہو اس لئے کہ خیاری شرط حکم کے حق میں مناقض ہونے سے مانع ہے اور اسی طرح اس میں خیار رؤیت ثابت نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ غیر مفید ہے برخلاف خیار عیب کے کہ وہ قبض کے تام ہونے سے مانع نہیں ہے اور اگر جدا ہونے سے پہلے خیاری شرط ساقت کیا اور رأس المال قائم ہو تو عقد درست ہو جائے گا برخلاف امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کی نظیر پہلے گزر شکی ہے اور تمام شروط وہ مشایخ نے اپنی اس قول میں جمع فرمایا ہے کہ رأس المال کی خبر دینا اور رأس المال نقد دینا اور مسلم فی کی خبر دینا اور مسلم فی کا ادھار ہونا اور مسلم فی حوالہ کرنے کی جگہ بیان کرنا اور اس کے حاصل کرنے پر قدرک ہونا ولہذا قلنا یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیان سلم کی مشروعیت غربہ اور مفالیس کی حاجت پوری کرنے کے لئے اور حاجت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے کہ مسلم علیہ مجلس عقد میں رأس المال پر قبضہ کر کے تصرف کر سکیں تو اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ بیان سلم اگر بشرت الخیار ہو یعنی متعقدین میں سے ایک یا دونوں کیلئے شرط رکھی جائے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ خیار شرط یہ حکم کے حق میں عقد کے مناقد ہونے سے مانے ہے تو جب عقد مناقد نہیں ہوگا مسلم علیہ کے لئے رأس المال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا لہذا اس بنا پر اگر بیسلم میں خیار شرط رکھیں تو یہ ناجائز ہے بیسلم میں جیسے خیار شرط رکھنا جائز نہیں ہے ایسی ہی خیار رؤیت بھی ثابت نہیں ہوتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بیسلم کے معاملے میں اصاف بیان کرنا یہ رؤیت کے قائم مقام ہے اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ خیار رؤیت خیار شرط کی طرح حکم کے حق میں عقد کی مناقد ہونے سے مانے ہے اور تیسری وجہ ہے کہ یہ غیر مفید ہے کیونکہ رب السلم کو اگر مسلم فی فسن نہ آئے تو رب السلم پھر اس کے حصول کے لئے کوشش کرتا رہے اور پھر دوسری مرتبہ پسن نہ آئے تو وہ دوسری مرتبہ حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتا رہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا لہٰذا بیسلم میں خیار رؤیت ثابت نہیں ہوگا بخلاف خیار العیب بخلاف خیار عیب کے کہ وہ بیسلم میں ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ خیار عیب تمام قبض سے مانع نہیں ہے لہذا خیار عیب کے ہوتے ہوئے بھی مسلم علیہ رأس المال میں تصرف کر سکتا ہے ولو اسقط خیار شرط خیار شرط چونکہ بیسلم کے لئے مفسد ہے تو اگر متعقدین جدا ہونے سے پہلے پہلے خیار شرط کو ساقد کریں تو جمہور احناف کے ہاں یہ عقد فاسد درست ہو جائے گا اور امام زفور رمام شافی رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک یہ عقد فاسد دوبارہ درست نہیں ہوگا اور اس پر پہلے تفصیل بات گزر شکی ہے اس پر انشاءاللہ آنے والے درست میں بتفصیل بات کریں گے تو آج کے سبق کو ہمیسی پر ختم کرتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ